اسی کا ہی تو آسرا ہے بیٹے پر نہ تو غریب بندے کو مر ہی جانا چاہیے کوئی فیدہ نہیں ہے غریب بندے کے جینے کا نہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کا چھے اور یہ سات یہ لے بیٹا سات ہزار پہ ہے کافی ہیں گھر سجانے کے لیے جی جی بابا بہت ہیں اس سے جھنڈے جھنیاں سب کچھ آجے گا اور پورا گھر اچھے سے سج جائے گا گوڈ چلو اب جاؤ اور جلدی سے لیاؤ سمان اور سجاؤ گھر آج کے آج ہی کھل ویسے چودہ گست ہے اوکے بابا چل جمیل بھئی صرف یکم تک کے لیے راشن ادھار پہ دے دو جیسے ہی تنخواہ ملے گی فورا ناپ کے پیسے دے دوں گا پھر کوئی کام کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں مادرت لالہ ادھار کوئی بھی نہیں دے گا پوری مارکیٹ میں تجھے باقیوں کا کیا کرنا میں نے آپ تو جانتے ہو مجھے گھر میں بچے بھوکے ہیں گھر والی سے وعدہ کر کیا ہوں کہ ضرور سمان لاؤگا یہ میرے جھوڑے ہاتھ ہی دیکھ لو بھائی میری بھی مجبوری ہے ادھار کا معاملہ ہی ختم کر دیا اس لئے نہیں دے سکتا صبح صبح تنگ نہ کر ٹھیک ہے بھائی یہ حالات بھی کتنی عجیب چیز ہے نا کسی کے بہت اچھے تو کسی کے بہت بورے چل پوچھیں اس سے کیا پریشانی ہے آجا اب جا کے کیا بھو دیکھاؤ گا بیمی بچوں کو کہ وہ بھوک سے ترم رہے اور میں ان کے کھانے کے لئے کچھ نہیں لے جا سکتا کیا زندگیاں گریب مدھے گی بھی وہ رہا سامنے اب ایسا کر تو اکیلہ جا اور جا کے پوچھ اس سے میں یہی رکھتا ہوں اکیلہ تو کیوں نہیں جاتا ساتھ اکیلہ کیوں جاؤں میں اوہ یار تو پتہ تو کر اگر اسے مدد کی ضرورت تو ہی تو پھر میں کر دوں گا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں انکل میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ دکان والے کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے خیریت تو ہے بس بیٹا کیا خیر ہونی انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے یہ تو پھر بھی غیر تھا ہاتھ جوڑ کے منتے کر کے ادھار پہ راشن مانگ رہا تھا اس نے دینے سے انکار کر دیا ادھار پہ تو آپ کوئی کام نہیں کرتے کیا کرتا ہوں بیٹے دفتر میں چپڑا سی ہوں تنخواہ ملی تو سر پہ بجلی کا بھی لایا کھڑا تھا وہ بھرا تو جیب میں صرف تین سو بچے اب ان میں کہاں راشن آنا تھا بچے بھوکے ہیں گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اوہو اللہ خیر کرے گا آپ پریشان نہ ہو وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی دے گا اسی کا ہی تو آسرا ہے بیٹے پرناہ تو غریب بندے کو مر ہی جانا چاہیے کوئی فیدہ نہیں ہے غریب بندے کے جینے کا نہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کا ایسا تو نہ بولیں اللہ پر امید رکھیں وہ سب بہتر کر دے گا سن تو لیا گا یار تو نے سب کچھ ہاں ہاں سب سن لیا ہے پھر کیا اراد ہے لیتے راشن پورے مہینے کا ہم مگر کیسے اور پیسے پیسے ایک منٹ یہ رہے پیسے اس وقت پورا گھر سے جانے سے زیادہ اس کی مدد کرنا ضروری ہے یار ازادی کی خوشی تو ایک جھنٹہ لگا کر بھی منائی جا سکتی ہے نا رائٹ بہت اچھی بات کی ہے تونے چل پھر راشن لینے چلیں اور اب دینے تو جائے گا انکل انکل راشن چاہیے آپ کو ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں ہاں ہاں بیٹا چاہیے بالکل چاہیے تو یہ لیں پھر اس میں چینی پتی چاول گھر کا سارا راشن موجود ہے سارا راشن بہت شکریہ بیٹے بہت بہت شکریہ یقین کرو میں بڑی مشکل میں تھا اللہ نے تمہیں پریشتہ بنا کر بھیجا ہے اس وقت میرے لئے اللہ تمہیں کامیاب کرے اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تمہیں اعلیٰ کامیابی عطا کرے آمین انکل آمین یقین کر یار یہ ہوتی ہے اس لئے خوشی کتنی دعائیں دے رہا تھا نا وہ ہاں نا ایسے دل کو سکون سا مل گیا یہ سب کر کے چلا آپ جھنڈ ڈالیں اور چلیں گھر جیم میں صرف ساتھ سو ہی بچے ہیں آجا یہ کیا بیٹا صرف جھنڈا لے ہے باقی سمان نہیں لے باقی سمان تو ہم نے ایک غریب کو لے دیا بابا گھر میں بچے بھوکے ہیں گھر والی سے وعدہ کر کیا ہوں کہ ضرور سمان لوں گا یہ میرے جھوڑے ہاتھ ہی دیکھ لو اسی کا ہی تو آسرا ہے بیٹے پرنا تو غریب بندے کو مر ہی جانا چاہیے کوئی فیدہ نہیں ہے غریب بندے کے جینے کا نہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کا پیسے ایک منٹ یہ رہے پیسے اس وقت پورا گھر سے جانے سے زیادہ اس کی مدد کرنا ضروری ہے تو یہ لیں پھر اس میں چینی پتی چاول گھر کا سارا راشن موجود ہے سارا راشن بہت شکریہ بیٹے بہت بہت شکریہ یقین کرو میں بڑی مشکل میں تھا اللہ نے تمہیں پریشتہ بنا کر بھیجا ہے اس وقت میرے لئے اللہ تمہیں کامیاب کرے اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تمہیں عالی کامیابی عطا کرے اور بس بچے ہوئے پیسوں کا یہ لے کر گھر آگے آزادی کی خوشی تو صرف ایک پرچم لگا کر بھی منائی جا سکتی ہے نا بابا بلکل ویری گوڑ بچوں تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایم پرود اف یو مسلمان بھائی تو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں ایک دن کی خوشی کی بجائے تم نے پورے مہینے کی خوشی دے دی اس بیچارے غریب کو جی بابا اس دفعہ آزادی ہم یہی لگا کر منا لیں گے اور جو کام زیادہ ضروری تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں چل بڑے سمیدان اکلے بچے تو چلو انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے موسیقی